روبرٹ کیوساکی کی کتاب رچ ڈیڈ پور ڈیڈ میں بتایا گیا ہے کہ امیر گھر کے بچوں کو کس طرح سے پیسوں کی جانکاری دی جاتی ہے جس سے وہ آگے چل کر اچھا پیسہ کما سکے اس کتاب میں پیسوں کے بارے میں وہ باتیں بتائی گئی ہیں جو میڈل کلاس کے گھر اور سکول میں نہیں سکھائی جاتی ہے میں آپ کو خاص طور پر ریکیمنٹ کروں گا کہ آپ رچ ڈیڈ اور پور ڈیڈ کتاب پڑھیں اس کو پڑھنے سے آپ کو امیر بننے کی جگیا سا ہوگی اور ساتھ ہی بہت سے آئیڈیاز بھی ملیں گے اور اگر آپ کتاب خریدنا چاہتے ہیں تو لنک ڈسکرپشن میں ہے یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کا نظریہ بھی پیسوں کے بارے میں بدل جائے گا اور ساتھ ہی یہ ویڈیو آپ کو امیر بننے کے لیے موٹیویٹ کرے گی روبرٹ کیوساکی جو کی اس کتاب کے لے خک ہے ان کے دو پتا تھے ان کے ایک اپنے پتا جو پڑھے لکھے پی اچ ڈی ہولڈر تھے مگر زندگی بھر غریب ہی رہے اور غریبی میں ہی مرے اس لئے روبرٹ انہیں پور ڈیڈ کہتے تھے وہی ان کے دوسرے پتا جو کی دراصل روبرٹ کے دوست مائک کے پتا تھے جو بہت پڑھے لکھے تو نہیں تھے مگر کافی امیر تھے روبرٹ انہیں رچ ڈیڈ بلاتے تھے ان کے غریب پتا کا بس ایک ہی سپنا تھا کہ روبرٹ خوب محنت سے پڑھائی کرنے کے بعد کسی بڑی سی کمپنی میں نوکری کر کے اپنا بھوشے سرکشت کر لیں مگر روبرٹ کے دوسرے پتا جو امیر تھے وہ چاہتے تھے کہ روبرٹ اپنی زندگی میں کچھ چیلنج لے کیونکہ سارے سبق صرف سکول میں ہی نہیں سیکھے جاتے کچھ سبق ایسے ہوتے ہیں جنہیں انسان اپنی زندگی کے تجربوں سے ہی سیکھتا ہے سکولی پڑھائی صرف اچھے گریڈز دلا سکتی ہیں مگر زندگی کی پڑھائی بہت کچھ سکھاتی ہے بے شک پڑھائی لکھائی کی اپنی اہمیت ہے مگر صرف اس کے بھروسے بیٹھ کر ہی سب کچھ حاصل نہیں کیا جا سکتا رچ ڈیڈ پور ڈیڈ بک کو کیوں پڑھنا چاہیے یہ بیسٹ سیلنگ پستک سرال بھاشا میں سکھاتی ہے کہ پیسے کی سچائی کیا ہے اور امیر کیسے بنا جاتا ہے لیکھا کے انسار دولت مند بننے کی اصلی کنجی نوکری کرنا نہیں ہے بلکہ بزنس یا انویسٹمنٹ کرنا ہے یہ کتاب کئی بھاگ میں بٹی ہے لیکن اس ویڈیو میں میں صرف پہلے بھاگ کے بارے میں ہی بات کروں گا لیسن ون امیر لوگ پیسے کے لیے کام نہیں کرتے ایک بار ایک آدمی تھا جس کے پاس ایک گدھا تھا جب بھی اسے اپنے گدھے سے کچھ محنت کروانی ہوتی تھی تو وہ آدمی ایک گاجر کو اس کے سامنے لٹکا دیتا تھا اس گاجر کو دیکھتے ہی گدھا اسے کھانے کے لالچ میں کام کرتا چلا جاتا تھا اسے امید تھی کہ ایک دن وہ اس گاجر تک پہنچی جائے گا اب یہ اس آدمی کے لیے تو ایک اچھی ترخی بن گئی مگر بیچارے گدھے کو کبھی بھی وہ گاجر نہیں مل پائی کیونکہ وہ گاجر بس ایک چھلاوا تھا ٹھیک اسی طرح بہت سے لوگ اس گدھے کی طرح ہی ہوتے ہیں وہ محنت پر محنت کیے چلے جاتے ہیں اس امید میں کہ ایک دنوے امیر بن جائیں گے مگر پیسہ ان کے لیے محض ایک سپنا بن کے رہ جاتا ہے اس سپنے کی پیچھے بھاگنے سے آپ اس تک کبھی نہیں پہنچ سکتے تو لیکھا کس کتاب کے ذریعے یہی کہنا چاہتا ہے کہ پیسے کے لیے کام کرنے کے بجائے پیسے کو اپنے لیے کام کرنے دیں جب آپ امیر بننا چاہتے ہیں تو صرف پیسے کمانے کے لیے کام نہ کریں کیونکہ جیسے ہی ہم امیر بننے کی راہ میں قدم بڑھاتے ہیں ہمارا ڈر اور لالچ ہم پر حاوی ہونے لگتا ہے کہ کہیں ہم غریب کے غریب ہی نہ رہ جائیں اسی ڈر سے ہم اور زیادہ محنت کرنے میں جڑ جاتے ہیں پھر ہمارا لالچ ہم پر حاوی ہونے لگتا ہے ہم ان ساری خوبصورت چیزوں کی کلپ نہ کرنے لگتے ہیں جو پیسے سے حاصل کی جا سکتی ہے اب یہی ڈر اور لالچ ہمیں ایسے چکر میں الجھا دیتا ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہوتا ہے اس لئے ہم اب اور محنت کرتے ہیں تاکہ اور زیادہ کما سکے اور پھر ہمارا خرچ بھی اسی حساب سے بڑھنے لگتا ہے اس کو ہی ریٹ ریس کہتے ہیں اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم پیسے کمانے کے لیے حد سے زیادہ محنت کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں جو کہ ایک ٹرپ ہوتا ہے اس لئے ہمیں اور آپ کو لالچ اور ڈر کا یہ ٹرپ آوائیڈ کرنا چاہیے کیونکہ ہم میں سے ادھکتر لوگ جو امیر ہونا چاہتے ہیں اسی ٹرپ کا شکار ہو جاتے ہیں پیسے کے پیچھے مت بھاگیے بلکہ پیسے کو اپنے پیچھے بھاگنے کے لیے مجبور کر دیجئے آپ کی نوکری لگی ہے تو کام پر یہ سوچ کر مت جائیے کہ ہر مہینے آپ کو ایک پیچیک لینا ہے کیونکہ وہ پیچیک آپ کے سارے بلز مشکل سے ہی بھر پاتا ہے یہ ہر مہینے کی کہانی بن جاتی ہے پھر تنگ آ کر آپ کوئی دوسری نوکری ڈھونڈ کر اور زیادہ محنت کرنے لگتے ہیں لیکن تب بھی آپ پیسے کے لیے ہی کام کر رہے ہوتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آپ کبھی امیر نہیں بن پاتے سچ کا سامنا کیجئے آپ خود کے لیے جواب دے ہیں دوسروں کے لیے نہیں تو آپ کے جو بھی سوال ہیں خود سے پوچھئے کیونکہ ان کا جواب صرف آپ کے ہی پاس ہے کیا آپ صرف اس لیے کام کر رہے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سیکیارٹی رہے ایک ایسی نوکری جہاں سے آپ کو نکالے جانے کا کوئی ڈر نہ ہو یا پھر آپ صرف دو پیسے کمانے کے لیے کام کرتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ ایک دن آپ اس طرح امیر ہو جائیں گے کیا بس یہی آپ کو سیٹسفائے کرنے کے لیے کافی ہے اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو مجھے آپ کی سوچ پر افسوس ہے کیونکہ آپ نے جو امیر بننے کا سپنا دیکھا ہے وہ کبھی پورا نہیں ہونے والا آپ ہمیشہ غریبی میں ہی جئیں گے لیکن اگر آپ کا جواب نہ ہے تو آپ کا پہلا قدم یہ ہوگا کہ سب سے پہلے آپ اپنے من سے ڈر ہٹا دیجئے کیونکہ زیادہ پیسہ نہ کما پانے کا ڈر اور لالچ ہی آپ کو بغیر سوچے سمجھے کام کرنے کے لیے مجبور کرتا ہے اور ہمارا یہی قدم ہمیں ناکامیابی کی طرف دھکیلتا ہے بے شک ہم سب کے اندر ڈر اور چاہت کی بھاونا ہوتی ہے لیکن انہیں خود پر اتنا حاوی نہ ہونے دیں کہ ہم ان کے بس میں ہو کر الٹے سیدھے فیصلے لینے لگ جائیں بہتر ہوگا کہ ہم جو بھی کریں پہلے اس کے بارے میں خوب سوچ لیں ہمیشہ دل سے نہیں بلکہ دماغ سے کام لیں ہر صبح اپنے آپ سے پوچھئے کیا آپ اتنا کر پا رہے ہیں جتنا کہ آپ کو کرنا چاہیے کیا آپ اپنی پوٹنشل کا پورا استعمال کر پا رہے ہیں عام لوگوں کی طرح سوچنا چھوڑ دیجئے جو کام صرف اور صرف پیسے کے لے کرتے ہیں یہ سوچنا چھوڑ دیجئے کہ میرا باس کم پیسہ دیتا ہے مجھے زیادہ ملنا چاہیے میں اسے زیادہ کما سکتا ہوں یاد رکھئے آپ کی پریشانیوں کے لئے صرف آپ ذمہ دار ہیں کوئی اور نہیں باس آپ کی سیلری نہیں بڑھاتا تو اسے الزام مت دیجئے ٹیکس کو الزام مت دیجئے جب آپ خود کی سمسیاؤں کی ذمہ داری لیتے ہیں تب صرف آپ ہی اس کا حل نکال سکتے ہیں یہی وہ پہلا سبق ہے جو روبارٹ کے امیر ڈیڈ نے روبارٹ کو سکھایا تھا اس سبق کا ایک پارٹ یہ بھی تھا کہ امیر ڈیڈ نے انہیں کنوینین سٹور میں کام پر لگا دیا انہیں اس کام کے کوئی پیسے نہیں ملے وہ بس کام کرتے رہے اس کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ اپنے دل سے کام میں لگے رہے اور اس دوران کئی نئی آئیڈیا ان کے دماغ میں آتے رہے پیسے کو اپنے پیچھے کیسے بھگایا جائے اس بارے میں انہیں کئی ویچار ملے انہوں نے دیکھا کہ اس سٹور کی کلرک کامکس بک کے فرنٹ پیج کو دو حصوں میں پھار دیتی تھی آدھا حصہ وہ رکھ لیتی اور آدھا حصہ پھینک دیتی تھی دیر شام سٹور میں ایک ڈسٹریبیوٹر آیا کرتا تھا وہ کامکس بک کے اوپر ہی آدھے حصے کو کریڈٹ کیلئے لیتا اور بدلے میں نئی کامکس بکس دے جایا کرتا ایک دن انہوں نے اس ڈسٹریبیوٹر سے پوچھا کہ کیا وہ پرانی کامکس بکس لے سکتے ہیں وہ اس شرط پر مان گیا کہ وہ ان کامکس کو بیچیں گے نہیں یہ ان کے دماغ میں بسنس کا ایک نیا آئیڈیا تھا انہوں نے وہ پرانی کامک بکس اپنے دوستوں اور باقی بچوں کو پڑھنے کے لیے کرائے پر دینی شروع کر دی بدلے میں وہ ہر کتاب کا دس سنٹ کرائے وصول کرتے تھے ہر کتاب صرف دو گھنٹے کے حساب سے پڑھنے کے لیے دی جاتی تھی تو اصل مائنوں میں وہ انہیں بیچ نہیں رہے تھے انہیں اس گیراج پر کام بھی نہیں کرنا پڑا جہاں سے وہ کامکس کرائے پر دیتے تھے انہوں نے مائک کی بہن کو کام پر رکھا جس کے لیے اسے ہر ہفتے ایک ڈالر دیا جاتا ایک ہی ہفتے میں انہوں نے ساڑھے نو ڈالر کمائے اس طرح انہوں نے سیکھا کہ پیسے کو خود کے لیے کام کرنے دو نہ کی آپ پیسے کے لیے کام کرو دوستو آشا کرتا ہوں آپ کو یہ جانکاری پسند آئی ہوگی اور اگر آپ آن لائن پیسے کمانا چاہتے ہیں یا پھر بینکنگ، فائننس اور شیئر مارکٹ میں انویسٹمنٹ سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفکیشن بیل آن کر دے